دلی پر انگریسوں لیکن خاص طور پر یہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس علمیہ کا ایک اور ناگزیر پہلو کہیں زیادہ فکر انگیس تھا مغلیہ دور کا خاتمہ اس خطے میں صدیوں سے قائم مسلمان حکومتوں کے زبال کا ایک فیصلہ کن اعلان تھا مسلم امہ کے سیاسی اور سماجی حالات ہندوستان سے باہر بھی ابتر ہوتے چلے جا رہے تھے بیسویں صدی کا چوتھائی مکمل ہونے تک مشرقی یورپ شمالی افیقہ اور مغربی ایشیا پر چھئی صدیاں حکمرانی کرنے کے بعد عظیم الشان سلطنت عثمانیہ بھی قصہ پاری نہ بن چکی تھی یہ ایک کٹھن دور تھا لیکن اگر قوموں کا عروج کسی مستقل کیفیت کا نام نہیں تو اہل دانش بھلا کب تک کسی سوال کے زیرے اثر رہ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بقا اور کامیابی کی ہر جنگ قلم سے شروع ہوتی ہے آنے والے برسوں میں سرزمین ہندوستان نے یکی بات دیگری کئی آلہ پائے کے دینی مفقر، مغنی، شائر اور دانشور پیدا کیے سن انیس سو بائیس ہندو مسلم فسادات ہوئے اس دوران سوامی شردن نامی ایک انتہا پسند کی تحریح زور پکڑ گئی اس تحریح کے تحت مسلمانوں کو جبرن ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی یوں کشیدگی بڑھتی گئی اور پھر انیس سو چھبیس میں اس انتہا پسند کے قتل کے بعد حالات اب پر ہو گئے اور اس جھوٹ کا پرچار کیا جانے لگا کہ اسلام میں جہاد کا فلسفہ تشدر کو فروغ دیتا ہے اس محیم کے خلاف مولانا محمد علی جہور نے ایک بار جامعہ مسجد دیلی میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص ان جھوٹے الزامات کو اسلام کے تصور جہاد کی صحیح وضاحت کرتے ہوئے غلط ثابت کرتے اس وقت مسجد میں موجود ایک نو عمر شخص اس خطبے کو بہت غور سے سن رہا تھا دین اسلام کی محبت سے سرشار غیر معمولی مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک اس نوجوان کو لوگ اس وقت سید مودودی کے نام سے جانتے تھے مولانا موجودی کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا اس چوبیس سال کا تو میں نے سنا تو انہوں نے جس کرب سے یہ بات کہی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی یہ کوشش کروں اور دو ماہ کے بعد انہوں نے الجہاد فلسلام لکھنی شروع کر دی یہ خاص لمحہ ایک بہت بڑے مفکر کے بننے کی ابتداء تھی اس طرح بحیثیت مصنف انیس سو ستائیس میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب الجہاد فلسلام مرتب کی اس کتاب میں مولانا موجودی رفت اللہ علیہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اگر تنوار سے اسلام پھیلتا پورا بڑے سخیب سلمان ہوتا انہوں نے جہاد کے تقاضے کیا ہے جہاد کی شرائط کیا ہے جہاد کی ضرورت کیا ہے ان سب چیزوں کا آہاتہ کیا مولانا سیدہ بلالہ موجودی کی فکری کاوشیں اگلے چند برسوں میں ہند سے مصر تک بسے ہوئے بیشتر مسلمانوں کے لیے مشل راہ بن گئیں لگ بھگ ایک سو بیس کتابوں کے مصنف اور ایک ہزار سے زائد خدبات دینے والے سید مولانا موجودی بائیس ستمبر انیس سو تین کو دکن نواقع اپنے آبائی شہر اور انکابات کے ایک مذہبی کرانے میں پیدا ہوئے ان کے والدہ ان کو منمیہ کہتی تھی اور خصوصے سے مولانا موجودی کیونکہ چھوٹے بچے تھے اس کے بہت ان کو پیار بھی ملا اور والدہ اور عارض کا پڑا اہم گلتا ان کے زندگی کی روک کا متعین کرتا ہے صوفیاء اکرام سے میل ملاب ان کی معتبر بزرگوں کی روایت رہا خضرت خدب دین موجود چشتی چشتیا سلسلے کے بانی ان کی اولاد جو تھی وہ موجود ہونے کی وجہ سے موجودی کہلائی اور ان کے سلسلہ چشتیا کہلائی وہ ان کی اولاد تھے ہمارے ہاں سارے خاندان سب لوگ یہی کام کرتے چلے آئے زندگی کے ابتدائی گیارہ برس تک وہ اپنے والد سید احمد حسن کے زیرے تردیت رہے ان کے والد ایک وکیل تھے نامور وکیل تھے لیکن پھر ان کے دینی زندگی میں ایک انقلاب آیا اور سبوف کے طرف خاصے مائر ہو گئے کچھ ہی برس گزرے ہوں گے کہ سید موجودی کو شہر اورنگاباد کے مدرسے فوقانیا میں براہ راست آٹھویں جماعت میں داخل کر لیا گیا ان کی تعلیم و تربیت میں ایک جید مولم نے بہت اہم کرتار ادا کیا مرانا ابن سلام نیازی ساتھ سے کیونکہ ہمارے دادا کے بہت تعلقات تھے اس لیے ہمارے والد نے انہی سے جا کے علم حاصل کیا ان سے منطق فلسفہ علم الکلام یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تحریم منطق اور اس فلسفہ اور وہ بہت مضبوط ہے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی سخت استاد تھے اور کوئی تعلیم ان کے پاس زیادہ زیر نہیں ٹکتا تھا انیس سو چودہ میں انہوں نے سانوی درجے کے تحت مولوی کا انتہان پاس کر کے دارالعلوم حیدر آباد میں داخلہ لے لیا تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ والد پر فالچ کا حملہ ہو گیا اپنے والد کی تیماردائی کے خاطر انہیں دارالعلوم چھوڑنا پڑا لیکن اس مختصر دور میں وہ اردو کے علاوہ عربی فارسی اور انگریزی زبانوں پر دسترس حاصل کر چکے تھے یوں لڑک پن ہی نے انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیا 1920 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ دلی آگے پھر دلی میں الجمعیت جو اس وعدد سبانوں کا سب سے اہم پرچا تھا مولویٰ مدودیس کے ہیٹروں پر نے اور اس زمانے موجود کے بزامین ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مچورٹ اس زمانے موجودی تھی آپ تصور کیجئے کہ مولانا عبوالکلام آزاد حسط مہانی محمد علی جوہر زفر علی خان بہت جائنٹس موجود تھے صحافت کی دنیا میں تو اس دور میں مولانا مدودی نے صحافت کا اپنا آغاز کیا یہ دور وہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر نظاموں کی کشم کشک کا دور ہے ایک طرف مغرب کا تہذیبی سربائے داران نظام دوسری طرف مشرق سے اُبھرتا ہوا سوشلزم کمونزم کا نظام اس لئے مولانا مدودی نے جب اسلام کو اثر نو پیش کیا اور نئے استدلال کے ساتھ پیش کیا تو اس کو نظاموں کی کشپکش پہ ایک نظام کی حصیت سے پیش کیا کچھ اختلافات کے باعث وہ انیش سو ستائیس میں اخبار الجمیت کی ادارت چھوڑ کر واپس تکن چلے گئے جہاں سے تقریباً پانچ سال بعد انہوں نے مہنامہ ترجمان القرآن شائع کیا یہ رسالہ آج بھی سید مودودی کی فکر اور فلسفے کا ترجمان سمجھا جاتا ہے جب انہوں نے ترجمان شروع کیا تو وہ نہ صرف ایڈیٹر تھے بلکہ اس کی ڈاک لانا لے جانا پرنٹنگ کا انتظام کرنا اس زمانے میں ہاتھ سے لکھت ہوتی تھی ترجمان قرآن کی تو وہ خوشنویسوں کے پیچھا کرنا ان سے کافیاں اصول کرنا اس کو کرٹ کرنا پھر جب چھپکر آ جائیں تو ان کو ڈاک کے حوالے کرنا یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترجمان القرآن اور اس کا مدید دونوں کے دونوں ایک متحرک چیز تھے موسیقی موسیقی موسیقی